اسلام علیکم ورحمت اللہ پی او سی کارڈین کے پاکستان اوریجن کارڈ کس طریقے سے بناتے ہیں آن لائن نادرہ کی ویب سیٹ سے آج کی ویڈیو میں ہم مکمل طریقہ کارڈ ای ٹو زیڈ مکمل پرسیجر دیکھیں گے اس کے ساری فارمالٹیز پوری کریں گے جو جو ڈاکومنٹ چاہیے سب کچھ ای ٹو زیڈ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا یہاں پہ ایک اور بھی چیز اگر آپ نے ابھی تک السلام علیکم کا جواب نہیں دیا تو پلیس کومیٹس میں والیکم السلام کہہ دیا کریں کبھی کبھی اچھا اس کے لیے آج جو ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ سپوز بیس پی او سی کارڈ ہوگا سپوز بیس پی او سی کارڈ کیا ہوتا ہے اگر کسی بھی پاکستانی نے کسی گیر ملکی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے چاہے وہ گیر ملکی لڑکا ہے یا گیر ملکی لڑکی ہے تو آپ اس کے لیے پی او سی کارڈ یا ان کے پاکستان اوریجن کارڈ بنا سکتے ہیں اس کے لیے پی او سی کارڈ بنانے کا کیا فائدہ ہوگا سیم جیسے نادرہ کا ہمارا ایڈنٹیٹی کارڈ ہوتا ہے اسی طرح کا نادرہ پی او سی کارڈ ایشو کرتا ہے اگر آپ کے پاس پی او سی کارڈ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ویزا نہیں لینا پڑے گا پاکستان آنے جانے کے لیے آپ بلکل ویزا فری اینٹری ہے پاکستان پاکستان میں بینک اکانٹ اوپن کر سکتے ہیں اور بھی کافی سروسیز ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کل کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی اس کی کیا کیا اس کے فائدہ ہیں تو بڑھا ہم دیکھتے ہیں پی او سی کارڈ کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی فیز کتنی ہے ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے سب کچھ ای ٹو زیڈ ہر ایک چیز آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سسٹم پہ چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہم نے پی او سی کارڈ کیسے بنانا ہے اچھا اس کے لیے آپ اپنے موبائل فون سے یا پھر کمپیوٹر سے براؤزر اوپن کر لیجئے گا آپ یہ سارا پرسیجر اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کمپیوٹر کا انتہاب کریں کیونکہ سب کچھ ایزیلی اور بلکل کلیرلی ویزیبل ہوتا ہے بلکل کلیرلی آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں موبائل پہ تھوڑا سا فاؤنڈ کا ایشو آجاتا ہے سائز سمال ہوتا ہے تو گلتی کے چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا ہوت کے پاس نہیں ہے تو کسی دوست کے کمپیوٹر سے جا کے یہ آدھے گھنٹے گھنٹے کا پرسیجر ہے آپ اس کے سسٹم سے کر لیں اچھا نادرا کی ویبسیٹ ہے id.nadra.gov.p صرف ایک یہی نادرا کی ویبسیٹ ہے یہاں سے ہی ساری اپلیکیشن پرسید ہوتی ہے اس کے علاوہ نادرا کی اور کسی قسم کی کوئی ویبسیٹ نہیں ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی اور فیک ویبسیٹ پہ جا کے کوئی ڈیٹر نہیں پروائیڈ کرنا یہ نادرا کی افیشل ویبسیٹ ہے جب آپ اس ویبسیٹ کو اوپن کریں گے تو اس کا مین پیج آپ کے سامنے آئے گا اس کے مین پیج کے اوپر ساری انفرمیشن بھی ہوتی ہے آپ وہاں سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں پہ مین من پوائنٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو ہر ایک چیز فولی ڈیٹیلز کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں اچھا جب نادرا کی ویبسیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ اپلائی ناؤ لکھا ہوا ملے گا اپلائی ناؤ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے آپ کے سامنے یہ پہ جائے گا ریجسٹر ان اکاؤنٹ پہ کلک کر کے بیسک انفرمیشن دے کے اکاؤنٹ بنا لی جائے گا اس کا اکاؤنٹ بنانے پہ یعنی اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی یوٹیوب اوپن کریں یوٹیوب میں سرچ کریں ہاؤ ٹو ریجسٹر نادرا اکاؤنٹ بائی ہیلا ایم ٹی ایم بوکس آپ یہ لیکھ کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی اس کو فالو کر کے اکاؤنٹ بنا لی جائے گا بیسک انفرمیشن دیکھ کے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے جب اکاؤنٹ بن جائے گا لاؤنگ پہ کلک کرنا ہے لاؤنگ پہ کلک کر کے اکاؤنڈ بنانے کے ٹائم جو ایمیل اور پاسورڈ دیا تھا وہی ایمیل اور پاسورڈ لگا کے اس طرح کا جو بھی کیپچا کورڈ آپ کے سامنے آئے گا میرے سامنے یو تھری این آیا آپ کے سامنے کوئی بھی آ سکتا ہے جو بھی آئے گا وہ لیکھ کے آپ نے لاؤنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹرمز ان کنیشنز ہیں ان کو آپ نے ایکسپٹ ان کانٹینیو کرنا ہے ایکسپٹ ان کانٹینیو آپ کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ مین پہ جائے گا اب یہاں پہ اوپر نیو اپلیکیشن جو آپ اپلیکیشن دیں گے وہ یہاں پہ نیچے آ جائے گا جیسا کہ یہاں پہ ریڈی مری ان پروسس میں دو اپلیکیشن ہے جو کہ میں نے دیویں ہیں جو کہ پی او سی کاڈ کی ہی ہیں یہ آر ایڈی اب یہ تیسری اپلیکیشن ہے اس کو جو بھی آپ اپلیکیشن دیں گے وہ یہاں نیچے لسٹ میں بھی آتی جائیں گی اور اوپر یہاں پہ start کے لیے اوپر لکھا ہوا ہے new application new application کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے یہ category آ جائیں گی اس میں سب سے پہلے option ہے issue of identity document اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے issue of identity document پہ کلک کریں گے نیچے اور دو option آ جائیں گے اس میں پہلا option ہے identity card آپ نے identity card کے اوپر کلک کرنا ہے identity card کے اوپر کلک کریں گے نیچے پھر تین option آئیں گے اس میں ایک ان کے لیے ہوگا جو پاکستان کے اندر ہیں ایک ہوگا نائک آپ جو اورسیس پاکستانی ہے اور تیسرا آپشن ہوگا پی او سی کارڈ کا یعنی پاکستان اوریجن کارڈ تو یہ آپ نے تیسرا آپشن جو ہے اس کو چوز کرنا ہے پی او سی کے لیے اس کو جب ہم چوز کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کو پہلے سے نادرہ نے کوئی ایڈنٹیٹی نمبر ایشو کیا ہوا ہے تو ہمیں کوئی ایڈنٹیٹی نمبر ایشو نہیں کیا ہوا کیونکہ ہم فرسٹ ایم پی او سی بنا رہے ہیں جن کا فرسٹ ایم پی او سی کارڈ بان رہا ہوتا ہے انہوں نے اس کو نو کرنا ہوتا ہے جن کا پہلے سے بنا ہوا ہے اس کو تجدید کرنا چاہتے ہیں رینیو کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے یس کرنا ہوتا ہے تو ہمارا تو پہلے کوئی بھی نہیں بنا ہوا تو ہم اس کو نو کریں گے اس کو جب ہم نو کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے چار اور آپشن دے گا آپ کو آپ سے ایک سوال پوچھے گا کہ آپ پاکستان اوریجن کارڈ کس بیس پہ کلیم کر رہے ہیں یعنی کہ کس بیس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں ایک پاکستانی کی بیس پہ پیرنٹس یا پھر گرینڈ پیرنٹس کی بیس پہ سپوز کی بیس پہ یا پھر کسی فیملی میمبر کی بیس پہ تو ہم یہ کر رہے ہیں سپوز کی بیس پہ یعنی کہ کوئی پاکستانی لڑکی ہے اس نے بہنونے ملک کسی لڑکے سے شادی کی ہوئی ہے تو اس لڑکے کے پی او سی کے لیے یا پھر کوئی پاکستانی ہے اور بہنونے ملک لڑکی سے اس نے شادی کی ہوئی ہے کسی دوسرے ملک کی کنٹری کی لڑکی سے اور یا پھر اس سے یعنی کہ جو سپوز بیس بنتا ہے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تیسرے آپشن کو اب اس کے بعد آ جائے گا جی سٹارٹ اپلیکیشن تو سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر ہم کلک کریں گے اگر آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر کے ہی اپلائی کروا سکتے ہیں اچھا جی آپ کے سامنے یہ پہ جا گیا اب یہاں پہ سب سے پہلے اپلیکیشن فیس دو سو ڈالر وہ بتا رہا ہے یہ ٹوٹل فیس نہیں ہے یہ ہماری اپلیکیشن کی کیٹیگری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اپلیکیشن نارمل ہے ارجن ہے اگزیکٹیو ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نارمل پیو سی تیس دن میں ارجن پیو سی تیس دن میں اور اگزیکٹیو پیو سی سیون ڈیز میں ڈیلیور ہو جاتا ہے تقریبا ایک دو دن جو ہے وہ اپ ڈون ہو سکتا ہے depend on your ڈیلیوری اڈریس ڈیلیوری اڈریس کے ساب سے ایک دو دن ڈیلی ہو سکتا ہے اور آپ کے ڈاکومنٹس اگر میسنگ ہیں ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں ڈاکومنٹس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کیس میں مہینے بھی لگ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سیچویشن میں آپ کے یہ سیون ڈیز میں ڈیلیور ہوگا یہ depend کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس میں سب کچھ بلکل کلیر ہے تو پھر سیون ڈیز میں ڈیلیور ہوگا ورنہ کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ مہینے بھی لگ جاتے ہیں ڈاکومنٹس مکمل کرنے میں ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے میں اچھا برحال یہ یہاں پہ سب سے پہلے کیٹیگری ہے نارمل اپلائی کرنا ہے آرجینٹ اپلائی کرنا یا پھر اگزیکٹیو اپلائی کرنا ہے تو میں نے اگزیکٹیو اپلائی کرنا ہے میں اگزیکٹیو پہ کروں گا اس کے بعد آئے گا ڈیٹ آف برث اب یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی فارن پاسپورٹ ہے اس کے اوپر دیکھیں صحیح افیشل ڈاکومنٹس کے مطابق جو آپ کی ڈیٹ آ برث ہے آپ نے وہ ڈیٹ آ برث یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے ڈیٹ آ برث سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی پیکچر بروز پہ کلک کر کے اپنی کلیر پیکچر ہونی چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے آنکھیں کھلی ہونی چاہیے میں آپ کو ایک اگزیمپل بھی دکھا دیتا ہوں اچھا اس طرح کی کوئی پیکچر ہونی چاہیے دیکھیں آنکھیں کھلی ہی ہیں بلکل فیس کلیر ہے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھائی صاحب تو بلکل کلیر اس طرح کی پیکچر ہونی چاہیے آپ اپنے موبائل سے بھی بیک کیمرہ سے بنا سکتے ہیں بروز پہ کلی کر کے پیکچر کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اپلوڈ لکھا ہوئے اپلوڈ کے اوپر آپ نے کلی کرنی ہے اپلوڈ کے اوپر لازمی کلی کرنی ہے اپلوڈ کے اوپر کلی کریں گے وہاں سے پیکچر یہاں اوپر آ جائے گی اس فریم کے اندر اور یہاں پہ لکھا ہو آ جائے گا یہاں فوٹو میٹ دہ سپیسیفکیشن یہ ہمارا کلیر ہو گیا اس کے بعد یہ نیچے سیو لکھا ہوئے سیو کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے سیو کے پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد آ جائے گا جی نیکسٹ سٹپ پرسنل ڈیٹیل والا اب پرسنل ڈیٹیل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو گیمن نیم آپ نے یعنی کہ انفرمیشن دینی ہے فرسٹ نیم ہوتا ہے گیمن نیم تو فرسٹ نیم بھی کہتے ہیں آپ کا جو بھی یہاں پر فرسٹ نیم ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا جو بھی سر نیم ہے آپ نے وہ لکھنا ہے فرس نیم اور سیکنڈ نیم آپ نے لکھنا ہے سار نیم لکھنا ہے یہ بالکل پاسپورٹ کے مطابق آپ نے لکھنا ہے یا جس کنٹری کے آپ ہیں وہاں کا جو افیشل ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق زیادہ سی بات ہے آپ جو ہے وہ پی او سی جس کا کارڈ بنا رہے ہیں ساری انفرمیشن اس کی دیں گے اس کے بعد میل ہے یا فیمل ہے آپ نے وہ سلٹ کرنا ہے اس کے بعد میریٹل سٹیٹس میریڈ ہے یا ویدوہ میریڈ ہے تو میریٹ سلٹ کر لیا اس کے بعد پلیس آب برت پلیس آب برت جو بھی ہے آپ نے وہ یہاں سے سلٹ کرنی ہے پلیس آب برت کے بعد رلیجن کیا ہے مسلم ہے جو بھی ہے یہاں سے وہ کر لیں گے یہاں ان کا اسلام ہے میں نے اسلام کر لیا اس کے بعد آئے گا میریج ڈیٹ شادی کی ڈیٹ جو بھی ہے آپ نے وہ یہاں سے سلٹ کرنی ہے تو شادی کی ڈیٹ سلٹ کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے چار سوال کرے گا یہ چار سوال کیا کیا ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یعنی کہ آپ کی نیشنیلٹی یا پھر آپ سیٹیزن تو نہیں ہے انڈیا کے یا پھر اسرائیل کے اگر ہیں تو یس اگر نہیں ہے تو نو کریں گے دوسرا سوال کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پہلے آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ ریجیکٹ کیا ہے اگر کیا ہے تو یس اگر نہیں کیا تو نو یعنی کہ پہلے آپ نے شاید پیو سی کی اپلیکیشن دی ہو اور پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہو اس کے بعد آئے گا تیسرا سوال کہ آپ کے پیرنٹس یا پھر آپ کے گرین پیرنٹس میں سے کوئی انڈیا یا اسرائیل سے تو نہیں ہے اگر ہے تو یس اگر نہیں ہے تو نو کریں گے اس کے بعد چوتھا سوال آر یو اے ٹوین سیبلنگ یعنی کہ آپ جوڑوہ بین بھائی ہیں اگر ہیں تو یس اگر نہیں ہے تو نو کریں گے یہ چاروں سوال جو ہیں یہ اگر آپ نو کریں گے تو یہ تھوڑا ایزی ہوگا پیو سی کے لیے اگر آپ یس کریں گے اسرائیل کے نیشنل ہیں تو مشکل یہ پی او سی کارڈ بنیں برحال جی یہ ہو گیا اس کے بعد آئے گا پرفیشن آپ کا کیا ہے اچھا یہ آر یو اے ٹوین سیبلنگ اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اوپر والے تین سوال امپورٹیڈ ہیں اس کے بعد پرفیشن آپ کا کیا ہے جو بھی پرفیشن ہے یہاں سے آپ نے وہ سلک کرنا ہے کوالیفکیشن آپ کی کتنی ہے آپ نے وہ یہاں سے سلک کرنی ہے اس کے بعد do you have any disability یعنی کیا آپ کو کئی معظوری ہے اگر ہے تو yes کریں گے اگر کوئی معظوری ہوگی تو اس کا certificate بھی وغیرہ بھی اٹیج کرنا پڑے گا اگر کوئی معظوری نہیں ہے تو اس کو آپ no کریں گے اور یہ step بھی ہمارا complete ہو گیا اس کو بھی ہم save کریں گے جو جو step ہمارا complete ہوتا جاتا ہے اس کو جب تک ہم save نہیں کریں گے ہم next step پہ نہیں جا سکتے یہ step ہمارا complete ہو گیا ہم اس کو save کریں گے اس کے بعد آ جائے گی یہ step ہمارا personal information والا complete ہو جائے گا اس کے بعد next step ہمارا آ جائے گا passport یا پھر nationality کی detail اب سب سے پہلے آپ کے پاس کون سے country کا passport ہے list میں سے select کرنا ہے جس country کا passport ہے اور اس کا passport number جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے passport number لکھنے کے بعد passport کی expiry date کیا ہے آپ نے اس list میں سے وہ select کرنی ہے passport آپ کا valid ہونا چاہیے اگر expire ہے تو POC card نہیں بنے گا passport کی information ہوگی اس کے بعد نیچے آ جائے گا nationality آپ کے پاس present یا previous کون کون سی nationality ہے یا ہوگی اگر آپ کے پاس پہلے کسی اور country کی تھی ابھی کسی اور کی ہے تو یہاں سے آپ select کریں گے اگر دو تھی پہلے کوئی اور تھی تو پہلے previous کر کے اس کی detail دیں گے اور پھر present کی present کیا ہے present کیا present nationality البانیا کی ہے البانیا میں نے select کیا آپ کو کون سی date کو nationality ملی آپ data birth بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ ہی پیدا ہوئے تھے وہ ہو گیا اس کے بعد آئے گا add nationality add nationality کے اوپر میں click کرتا ہوں add nationality کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ نیچے دیکھیں اس list میں nationality میں detail آ چکی ہے اب اسی طرح اگر آپ آپ کے پاس دو country کی nationality ہے تو اسی طرح ایک اور دوسرے country کی جس کی بھی ہے وہ بھی آپ add کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ step ہمارا complete ہو گیا اس کو بھی ہم کریں گے save اس کو بھی جب ہم save کریں گے اس کے بعد باری آ جائے گی جی relative detail کی اب relative detail میں آپ نے father اور mother دونوں کی detail دینی ہے جو بھی father کا name ہے وہ آپ نے لکھنا ہے complete اور اسی طرح mother کا جو بھی name ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کی nationality کون سی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے یہاں سے ان دونوں کی nationality البانیا کی ہے میں البانیا کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے آ جائے گی جی یہ ان کا citizen number تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان ہی ہوگے تو پھر ہی لکھنا ہوگا اگر پاکستان ہی نہیں ہے تو پھر citizen number چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آئے گی اچھا ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں میں یہ دیکھیں supposed detail ہے full name کے آگے یہ red color کا آپ کو star نظر آ رہا ہے جس جس چیز کے آگے یہ red color کا star ہے وہ چیز آپ نے لازمی fill کرنی ہے جس چیز کے ساتھ red color کا یہ star نہیں ہے وہ اگر ہے تو لکھ لیں اگر نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں supposed detail آ جائے گا آپ کی wife کا کیا name ہے آپ نے وہ لکھنا ہے wife کا name لکھیں گے wife کی nationality کون سی ہے number جو بھی ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے citizen number لکھیں گے اس کے بعد وہ کہہ رہا do you wish to provide detail for your relative living in Pakistan Pakistan کے اندر اور آپ کے کوئی relative ہیں ان کی detail دینا چاہتے ہیں اگر دینا چاہتے ہیں yes otherwise اس کو no کر دیجئے گا no کریں گے یہ step بھی complete ہو گیا save کے اوپر ہم click کرتے ہیں یہ step جو ہے یہ بھی ہمارا complete ہو گیا اچھا اب یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے اس چیز کی وجہ سے آپ کی application بھی reject ہو سکتی ہے کہ زیادہ سی بات ہے جو پیو سی کارڈ اپلائی کر رہا ہے وہ سپوز میں سے لڑکی ہے یعنی کہ دلہا ہے یا دلہن ہے جو بھی ہے husband ہے یا wife ہے وہ زیادہ سی بات ہے پاکستانی نہیں ہے دوسرے کسی country کی nationality ہے اس کے پاس تو جو پاکستانی ہوگا husband یا wife دونوں میں سے جو پاکستانی ہے اس کا نادرہ ریکارڈ بھی married ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور جو پاکستانی ہے آپ دونوں میں سے اس کا ابھی نادرہ کا ریکارڈ آپ نے married نہیں کروایا اور آپ پیو سی کارڈ اپلائی کر رہے ہیں نہیں پہلے آپ نے married status اس کا update کرونا ہے جو پاکستانی ہے اور اس کے ریکارڈ کے اندر جس کا پیو سی کارڈ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا نام بھی ہونا چاہیے تب آپ کا پیو سی کارڈ issue ہوگا یہ detail ہو گئی اس کے بعد آگیا address detail اب address detail میں present address جو بھی ہے آپ کا وہ لکھ لینا ہے ان کا present Albania کا ہے میں نے Albania کر لیا state جو بھی ہے وہ آپ نے یعنی کہ مکمل address جو بھی ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے poster code بھی لکھنا ہے street address بھی لکھنا ہے جس میں building number وغیرہ آتا ہے ساری چیزیں صحیح لکھنی ہے تاکہ آپ کے جو کارڈ ہے وہ delivery میں کسی قسم کا issue نہ آئے یہ ساری چیزیں بالکل صحیح لکھنی ہے present address ہو گیا اب اسی طرح آئے گا permanent address اگر permanent address پاکستان کا ہے تو آپ یہاں سے پاکستان کر سکتے ہیں یہ present اور permanent ہو گیا اس کے بعد آپ نے save کے اوپر click کرنی ہے save کے اوپر جب آپ click کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کارڈ کو کہاں پہ deliver کروانا چاہتے ہیں آپ نے ابھی دو address لکھے تھے ایک present اور ایک permanent ان میں سے جس پی address پہ آپ deliver کروانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ وہ slide کریں گے میں present پہ کرنا چاہتا ہوں میں نے present کیا جب اگر میں نے present کیا اگر present address جو ہے وہ پاکستان کے باہر کا ہے تو پھر آپ نے جہاں پہ deliver کروانا ہے وہاں کا number بھی آپ نے جو ہے وہ دینا ہے تو یہاں پہ میں number بھی لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے email address لکھنا ہے تو یہاں پہ email address ہو گیا اور اس کے بعد میں save کے اوپر click کرتا ہوں یہ step بھی ہمارا complete ہو چکا ہے جی اس کے بعد آئے گی verify detail verify detail کے اندر کوئی بھی ایک پاکستانی ہونا چاہیے اس کو آپ نے گواہ کے طور پر بنانا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ایک پاکستانی کی detail جو ہے وہ آپ نے دے دینی ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی کی detail دے دیتا ہوں اس کا contact number بھی لکھنا ہے اس کا شناتی کا number بھی لکھنا ہے اس کا نام بھی لکھنا ہے یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد آپ نے save کے اوپر click کرنا ہے verify detail بھی ہو گئی save کے اوپر click کیا اب اس کے بعد باری آ جائے گی جی documents کی documents میں آپ نے کیا کیا upload کرنا ہے documents میں یہاں پہ وہ دیکھیں آپ سے کیا کیا مانگ رہے ایک signature form مانگ رہے ایک نادرہ کا undertaking form مانگ رہے جو کہ foreign spouse کے لیے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے ملے گا ایک valid foreign passport مانگ رہے شادی کا certificate مانگ رہے اور اس کے بعد وہ مانگ رہے death certificate یا پھر police case in case of decrease پاکستانی spouse یعنی اگر پاکستانی spouse جو ہے پاکستانی husband ہے یا پاکستانی wife ہے اس کی death ہو گئی ہے تو پھر یہ اس صورت میں ہوگا اگر death ہو گئی ہے otherwise اس کو آپ چھوڑ دیں یہ نہیں چاہیے اگر آپ کا جو spouse ہے وہ زندہ ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم step best step یہ cover کرتے ہیں سب سے پہلے signature form یہاں میں یہ download form پہ click کرنا ہے download form پہ click کر کے آپ نے یہ signature form جو ہے یہ اس کو download کر لینا ہے اس کو میں download کر لیتا ہوں download کر کے میں اس کو open کرتا ہوں اچھا یہ signature form آ گیا ہے اس کے personal information اوپر والی سائٹ پہ تھی جو کہ میں نے ساری چھپا دی ہے نیچے آ جائے گی fingerprint والا ہی سا 10 box آپ کو نظر آئیں گے ان 10 box میں آپ نے اپنے fingerprint لگانے ہے یہ جس جس finger کا name اوپر لکھا ہو ہے اس box میں وہی finger لگانے چاہیے black یا پھر blue کوئی بھی انک استعمال کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے fingerprint لگانے ہیں fingerprint لگانے پہ ایک میری details سے ویڈیو ہے ابھی youtube میں لکھیں simple اتنا بھی بے شک لکھ لیں fingerprints by hela mtm box آپ کے سامنے ویڈیو آجائے گی اس کو follow کر کے اچھے طریقے سے fingerprint لگا لیں اس ویڈیو میں میں نے paper کو scan کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے fingerprint لگانے ہیں یہاں پہ sign کرنا ہے نیچے آپ نے date لکھنی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے farm کو scan کروا لینا ہے scan کروا کے یہاں سے اب ہم نے اس کو upload کرنا ہے upload کیسے کرنا ہے یہ download یہاں پہ دیکھیں sporting document type sporting document type میں جو بھی document آپ نے upload کرنا ہے پہلے اس کو آپ نے select کرنا ہے یہ جو ہمارا signature farm ہے اس کو data exhibition فارم بھی کہتے ہیں تو یہاں list میں سے signature data exhibition فارم آپ نے select کرنا ہے تو آپ نے اس کو select کرنا ہے پہ روز پہ click کر کے جہاں پہ بھی آپ کا یہ farm پڑا ہوئے آپ نے اس farm کو select کرنا ہے اور یہاں پہ آگے upload لکھا ہوئے upload کے اوپر آپ نے click کرنی ہے یہ ہمارا farm جو ہے یہ upload ہو چکا ہے تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا upload ہو جائے گا جو بھی document ہمارا upload ہوتا جائے گا وہ یہاں پہ نیچے list میں آتا جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ documents والی list میں ہمارا ایک فارم upload ہو چکا ہے اب دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے marriage certificate اب اسی طرح list پہ آئے list پہ click کر کے آپ نے یہاں سے marriage certificate select کرنا ہے browse پہ click کرنی ہے اور آپ کا جو نکاح نامہ ہے یا پھر marriage registration certificate جو بھی ہے وہ جہاں پہ بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور اس کو بھی select کر کے آپ نے اسی طرح upload پہ click کر کے آپ نے upload کر دینا ہے یہ دو document ہمارے جو ہیں یہ upload ہو جائیں گے نیچے list میں آ چکے ہیں اب اس کے بعد آئے گا affidavit یہ میں بعد میں آپ کو last میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے اس کے بعد یہ آئے گیا spouse ID جو آپ کا پاکستانی ہے husband یا wife میں سے جو بھی پاکستانی ہے اس کو نے اسی پہ click کر کے جو آپ کا husband یا wife دونوں میں سے جو پاکستانی ہے آپ نے ان کا جو ہے وہ ID card کو آپ نے select کرنا ہے ان کے ID card کو select کر کے آپ نے upload کھو پر click کرنا ہے ID card کی front اور ID card کی back دونوں picture آپ نے step by step ایک bar select کر کے ID card کی front اور ایک bar click کر کے اپنے ID کر کے جو back ہے وہ upload کرنی ہے یہ چیز ہوگی اس کے بعد آگ جو ہے foreign passport اسی طرح آپ نے یہاں پہ foreign passport can انتظار کر لیتے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ہمارے سیم ایک list آ چکی ہے اب یہ ہاں سے آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھیں affidavit far spouse based poc alive spouse یعنی زندہ spouse کے لیے یہ foreign جو ہے یہ زندہ spouse والا یہ آپ نے slug کرنا ہے آگے download کے اوپر آپ نے کلی کرنی ہے اور اس فارم کو آپ نے download کر لینا ہے میں اس فارم کو download کر لیتا ہوں یہاں پہ download کر کر لینا ہے میں open کر کے آپ دکھاتا ہوں آپ نے کیا لکھنا ہے یہ یہ فارم کس نے fill کرنا ہے یہ فارم اس نے fill کرنا ہے جو اپنے جو دونوں میں سے پاکستان ہی یہ فارم اس نے fill کرنا ہے یہ پہ آئے کے آگے اپنا نام لکھنا ہے آگے husband کا یا والد کا name لکھنا ہے پرمانیٹ اڈریس جو ہے پریزنٹ اڈریس جو ہے وہ لکھنا ہے آپ نے اپنا شناتی کا نمبر لکھنا ہے پاسپورٹ نمبر میں لکھنی ہے اس کا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے اس کی پاسپورٹ کی اپنے سائن کرنے ہے یہاں پہ لڑکی ہے تو سیدھے آت کا انگوٹھا لڑکا ہے تو الٹے آت کا انگوٹھا لگانا ہے نیچے لکھنا ہے اپنا رابطہ نمبر لکھنا ہے اور کوئی بھی دو پاکستان ان کو اپنے گواہ بنانا ہے اس کا آپ نے witness نمبر ون کا نام اس کا سائن اس کا کونٹیکٹ نمبر دو گواہ کوئی بھی پاکستان ہونے چاہیے ان کا لکھنا ہے یہ فارم آپ نے ریڈی کرنا ہے اس کو بھی آپ نے سکین کرنا ہے اور پھر اپنے اپنے ایسی ویب سپوز والا جو ہے اس کو سلک کرنا ہے اپنے جو فارم آپ نے ریڈی کیا ہوگا اس کو آپ نے سلک کرنا ہے اپلوڈ ریشن پہ آجائیں ان سب کو ٹک کریں یعنی کہ مارک کریں ان سب کو اور اس کے بعد یہاں پہ save لکھا ہو ہے save کے اوپر personal information جس کا card آپ نے استعمال کرنا ہے اس کی ساری detail آپ نے دینی ہے یہاں پہ billing information میں ساری اس کی detail آجائے گی مکمل A to Z سب کچھ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے contact number وغیرہ سب کو لکھے آپ نے next کرنا ہے یہ ساری information دے کے جب آپ next کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے آئے جی پیج جہاں پہ آپ نے card information دینی ہے کسی بھی country کا master یا پھر visa card استعمال کرتے وے card number لکھیں گے card card وی پیمیٹ ہو جائے جب پیمیٹ ہو گی ساتھ ہی کی ایمیل کے ذریعے بتا دیا جائے گا application approval کا بھی آپ status email میں بتا دیا جائے گا جب آپ application approved ہو جائے گی آپ کو ایمیل آ جائے گی کہ application approved ہو چکی ہے اگر information آپ کو اچھے لگی ہے like subscribe subscribe ضرور کر دیجئے گا اور commit میں رائے ضرور آپ نے دینی information کیسی لگی ہے اللہ حافظ